چلی اگلا سوال پڑھتے ہیں کسی بہن نے سوال کیا ہے پاکستان سے وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے شوہر کام نہیں کرتے لیکن وہ کام کرتی ہیں تو کیا شوہر پر زکاة فرض ہے یا بیو پر زکاة فرض ہے میری بہن زکاة اس پر فرض ہوتی ہے جو کام کرتا ہے اگر آپ کے شوہر کام نہیں کر رہے ہیں تو ان پر زکاة فرض نہیں ہے کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں زکاة اس پر فرض ہوتی ہے کہ آپ جتنا کام کر رہے ہیں اس میں سے آپ کو زکاة کا حصہ نکالنا ہے آپ اگر آپ کے شوہر ہیں بچوں کی دیکھ بار کر رہے ہیں وہ گھر کی ٹیک کر رہے ہیں ان کو جوب نہیں مل رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ ایک عورت کا پھر فرض بن جاتا ہے وہ گھر کو چلائیں اگر آدمی اس قابل نہیں ہے یا اگر آدمی اس قابل ہے تو عورت کا فرض ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے بچوں کی دیکھ بار کر رہے ہیں اور گھر اس کو سمالے پھر اگر شوہر کام کر رہے ہیں پھر اس کو اپنی آمدنی میں سے زکاة اس پر فرض ہو جاتی ہے لیکن اگر عورت کام کر رہی ہے تو زکاة ایک عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنی زکاة کا اس میں سے حصہ نکالے کیونکہ یہ ہماری جو پانچ پیلرز آف اسلام ہیں اس میں سے ایک زکاة ہے جو ہم پر فرض ہے ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں نہ اس کو اگنور کر سکتے ہیں اگر ہم سرد نساء پڑھتے ہیں سورہ نمبر چار آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو آدمی ہیں وہ عورت پر ایک درجہ رکھتا ہے اب درجہ کا مطلب نہیں ہے کہ عورت کے اوپر چڑھائی کرے یا کچھ ایسا اس بات کی طرف کچھ اشارہ نہیں ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت گھر کو سنبھالے گھر کے ٹیک کیر کرے کیونکہ فیزیکل ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے ایک شوہر پر فرض ہے کہ وہ کام کرے وہ تو اگر آدمی کام نہیں کر رہا ہے تو پھر ایک عورت رجال و قوم ہونا پھر وہ گھر کو چلانے والی ایک عورت ہے پھر ایک عورت کی اوپر فرض بن جاتے وہ زکاة کا حصہ نکالے اس میں سے